دھرم شالہ میں ایک بینر پر لگی فوٹو کلیزہ پھاڑ رہی ہے اس بینر پر ان بچوں کی فوٹو لگی ہوئی ہے جو اسی سال اپریل میں نورپور میں بس ہاستے کا سکار ہوئے تھے آج ان کے ماتا پیتا اور استدار بھی دھرم شالہ پہنچے بینر ہر رہگیر کی آنکھوں کو نم کر رہا ہے تو پرشاشنک خس کی ہمیشہ کی طرح بنے ہوئی ہے اس بینر پر سورگیے بچوں کی طرف سے ایک اپیل درج ہے جس میں لکھا ہے چند پل ہمیں دے دو پلیز سر ہمارے پریزن درست ہیں اور ہماری آتمایں بھی شاید یہ پہلا موقع ہوگا جب مریتک بچوں نے نیائے کی گوہار لگائی ہے نورپور نیجی سکول بس ہاستے کے مریتک بچوں کے نام سے لکھا گیا ایک پتر ان کے پریزنوں نے دند وط ہو کر دیسی کو سوپا پتر سپریم کورٹ نئی دلی کے مکھیا نیائے دھیش کو لکھا گیا ہے جس میں مریتک بچوں نے نیائے کی گوہار لگائی ہے صرف دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پریزن جھیل رہے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے پتر میں لکھا ہے کہ جس عمر میں ہم نے زندگی کے سبق سیکھنے تھی اسی عمر میں موت ہمیں اپنا پاٹ پڑھا کر ساتھ لے گئے سر ہم میں سے کچھ بچے تو ایسے ہیں جو نو اپریل کو پہلی بار سکول گئے تھے مریتک بچوں کے پریزن دن پرت کرتے ہوئے دیسی کارلے پہنچے اور دیسی کے مادیم سے پردیسرکاس تھی ہاسے کی سی وی آئی چانچ کی مانگ اٹھائی سپریم کورٹ کے مکہ نیائی دیش کمریتک بچوں کی اور سے لکھے گئے پتر میں لکھا گیا ہے کہ سر آپ کو آج تک جیویت لوگوں کے ہی پتر ملے ہوں گے شاید دربھاگیا سے پہلا موقع ہوگا جب آپ کمریت بچوں کی اور سے پتر ملے گا نورپور نیجی سکول بس ہاسے کے پریزنوں نے کماس سے بھی سنجی شرما کی اگبائی میں کچیری اڈستیت ہانمان مندر میں اکترت ہوئے تتھا پھر دیسی کارلے کی اور پرستان کیا دیسی سے بھی پریزنوں نے سی وی آئی چانچ کی مانگ اٹھائی اُدھر دیسی کانگڑا سندیب کمار نے کہا کہ ہاسے کی نیائک چانچ پر جو پریشنچن لگے ہیں اس پر دھیان دیا جائے گا مریتک بچوں کے پریزنوں نے جو پتر دیا ہے اسے سرکار تک پہنچایا جائے گا ان پریزنوں کی زخم ہیں ان پر مرم لگانا مشکل ہے اس کا جو اگزامینیشن ہے اس کے اوپر کافی زیادہ جو جو کاغنینجنس ہے جو جو آنگیبل ہائی کوڈ مائچپ دیس نہیں بھی لی رکھتی ہے آج بھی بہا پر یہ کیس لگا ہے دیکھتے ہیں جو بھی ڈائریکشنز بہا سے آتی ہیں اس کے مطابق ہم کام کریں اور جو یہ سی بی آئی کی جو ڈیمانڈ آج پریزنوں نے رکھی ہے تو ان کا یہ جو پتر ہے جو مانگ پتر ہے یہ میں مائچپ پردیس سرکات کو بھیج دوں جو یہ تھوچی پردیس سرکات کو بھیج دوں اس ڈائریکشن میں مائچپ پردیس سرکات کو بھیج دیں سر اوپر جو ہیں وہ ایڈی ایڈی ایم کی جان سے سنتوش نہیں ہے ان کا صاحب صاحب ابھی بھی آپ کے سامنے بنا نے یہ بنا وہ سنتوش نہیں ہے تو صاحب کیا کارن رہا کی اس سنتوش نہیں ہی ان کی ڈیمانڈ سے دیکھئے ایسے کی اس سنتوش سے کہیں جیدہ ان کا دکھ ہے جو نے بچے پردیس کسی بھی اینگل سے ان کو ہم ان کے جکموں پر مرم لگانے کی سوچیں گے تو لگانا بہت مشکل ہے کہ اینا آسان ہے لیکن لگانا بہت مشکل ہے لیکن جو جانس کے دوران پتھے سامنے آئے ہیں اور ایک سکشمتھکاری ہیں جو نے جانس کی ہے تو اس کی جو سکنٹی ہے اس کا جو فردر اس کے اوپر اسپی صاحب بیس میں اندھوٹی ہے اس کو ہم کر رہے ہیں جہاں لگے گا کوئی لیپس ہے ایسا جیسے اب انہوں نے ملباد کہی ہے کہ وہاں پر ڈنگا لگا تھا تو یا اس کا اروڑ کا نرمان دیوانا نہیں وہاں سمارک بننا ہے ان سب چیزوں پر جو پرشاشنی کے دستی سے کرنے والی ہیں ان کو ہم ترند کر لیں گے اور کچھ باتوں پر تو بچارہ سکار کو کرنا ہے مردک بچوں کی پریزنوں کا کہنا ہے کہ آنس ہم سبھی ایک نیائے کی آنس میں آئے ہیں پریزنوں کا کہنا ہے کہ ہم حاصل کے بعد کی گئی کارواہی پر نیائے جانچ سے زندوست نہیں ہے کیونکہ جہاں حاصل ہوا وہاں سڑک خراب ہے وہاں لگایا گیا ڈنگا کافیس میں پہلے ڈہ چکا ہے لیکن اسے پونہ نہیں لگایا گیا سڑک خراب ہونے والے لوک نرمان بیوہاک کو تین بار عفقت کر بایا گیا لیکن سڑک کی دشاہ نہیں صداری گئی انہوں نے کہا کہ حالانکہ سرکار ہر سنبھب سہیوگ کی بات کہہ چکی ہے ایسے میں ہم نیائے جانچ سے سنتوست نہیں ہے تو سرکار اس کی سی وی آئی جانچ کیوں نہیں کروا رہی ہے جبکہ ہم بار بار یہی مانگ کر رہے ہیں پریزونو کا کہنا ہے کہ حاصل کی کارڈوں میں جو بھی دوشی ہو انہیں سجا ملنے چاہیے یہ ہمارے لیے اور حاصل میں مارے گئے ہمارے لاتلوں کے لیے نیائے ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر سرکار یا پریشاشن ان کو نیائے نہیں دلوا سکتا تو انہیں بھی سرکار جہر دے دے تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کے پاس چلے جائیں ہارے چار بچے کوئے ہیں دو بڑے بیڑے کے دو چھوٹے بیٹھے تھے دو پوتی ہیں دو پوتے ہمیں انصاف چاہیے ہمیں سی وی آئی جانچ سے چاہیے اور کچھ نہیں نہ پیسہ نہ کھل ہمیں انصاف چاہیے سرکار ہم آئے انصاف دولہ دیں سی وی آئی جانچ سے ضرور ہونے چاہیے کہ انظار کوئی سرکار نے انصاف نہیں کیا ہمارا اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے اروپ بے بنیاد ہیں تو جو جکم ہمارے بچوں کو لگے ہیں وہاں پر تنگر لگا تھا وہ گر گیا وہ نہیں اٹھایا گیا اسے دوارہ نہیں لگایا گیا تیلنگ بغیرہ کچھ نہیں لگی ہوئی تھی بولٹ اس کے بھی بہت بڑا حادثہ ہوا اور دوسرا وہاں کے لوہے کے ایرو ٹرک گی رہا تھا لوہے کے انگل کے کرن 70% بچوں کی جو ہوتا ہے وہ لوہے کے انگل کے کرنے ہوئی ہے اگر وہی لوہے کے انگل اگر وہ مان لو اس بس میں پردان منتری پرشاشنک ادھکاریوں کے جتنے بھی بڑے بڑے منتری ہیں ابھیدائک ہیں اگر ان کے بچے اس بس میں سوار ہوتے اور یہ لوہے کے انگل اگر انہیں بچوں کو چھوٹے تو کیا وہ پھر بھی کہتے کہ جو جو ہم روپ لگا رہے ہیں وہ بے بنیاد ہیں اگر باقی میں وہ رام ہیں راجہ جیرام کی سرکار ہے رام کا نام لے رکھتا ہے تو وہ اپنی مریادہ کو نبائیں اور بچوں کے ساتھ انجائے کریں کیونکہ انہوں نے جب در ہمارے بھائی لوگ جو ہیں وہ جلوز جی میں ملے تھے تو انہوں نے یہی کر رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ سی بھائی جانچ کروائیں گے تو اب وہ کیوں مکر رہے ہیں ہماری صرف کوئی اور ڈیوانٹ نہیں ہے ہم سے ہی چاہتے ہیں کہ سی بھائی کی جانچ ہو جو بھی گنہگار ہو وہ سامنے آئے اور سارا ہمارچل سے اور میڈیا والوں سے میں انرود کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ سبھی ہمارے حساب کیلئے لڑو اور سارے ہمارچل سے میں ایک ہاتھ چھوڑ کر بنتی کرتا ہوں پورے میڈیا والے بھائیوں سے کہ بچوں کو انصاف دلانے کیلئے صرف سی بھائی کی ہم مانگ چاہتے ہیں اور بکیا منتری جیسلی یہی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے ہیں